دنیا کے دس سب سے عجیب و غریب کھانے جنہیں کھانے سے پہلے آپ ہزار بار سوچو گے نمبر ایک فرائیڈ ترنٹولا یہ آٹھ پیروں والی بڑی مکڑی کتنی دھراونی لگتی ہے کسی کے آنکھوں کے سامنے یہ آ جائیں تو آدمی ٹس سے مس نہ ہو لیکن انہیں بھی فرائی کر کے کھانے کا رواز ہے کمبوڈیا کے ستھانیے لوگوں کو اسے سنیک کے روپ میں کھانا بہت زیادہ پسند ہے وہاں کے لوگوں کو ترنٹولا اتنا پسند ہے کمبوڈیا میں ایک ٹاؤن کا نام سپائیڈر ویلا صرف اس کارن سے رکھ دیا گیا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو فرائی کی ہوئی مکڑی کھانا بہت پسند ہے نمبر دو ٹونہ آئی بول جاپانی لوگ صرف مچھلی نہیں بلکہ اس کی آنکھ کھانا بہت پسند کرتے ہیں وہاں ٹونہ آئی بولز کھانا بہت پسند ہے آپ جاپان کے کسی بھی رہستران میں چلے جائیں وہاں ٹونہ آئی بولز کی الگ الگ ڈیلیکیسی مینو میں ضرور دکھیں گی کچھ رہستران میں آئی بولز کو فرائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سوپ میں ڈال کر کھاتے ہیں نمبر تین جب چوہے کو کیا جائے ڈیپ فرائی تو ایسا کچھ بھوجن آپ کے سامنے ہوگا تلے ہوئے چوہے جی ہاں چین میں کافی لوگوں کی پسند اور جیسے ہمارے یہاں پکوڑی کو کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح چین میں تلے ہوئے چوہوں کو سنیکس سمجھ کر کھایا جاتا ہے اب چین والے تو ہے ہی عجیب تو ان کے لیے یہ سب کرنا کوئی خاص بات نہیں نمبر چار سینٹری ایک چین میں ایک طرح کا پکوان بنایا جاتا ہے جسے بنانے کے لیے کافی پرانے انڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس ڈش کو سینٹری ایک کہا جاتا ہے اس میں استعمال ہونے والے انڈے کئی ہفتوں سے لے کر کئی مہینوں تک پرانے ہو سکتے ہیں یہ پردھا وہاں منگ ڈائنسٹی سے سمیہ سے چلی آ رہی ہے جس میں بتک مرگی اور بٹیر کے انڈوں کو مٹی راکھ نمک چھونے اور چاول کے مشرن میں لمبے سمیہ تک سنرکشت رکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں ان انڈوں سے اس خادی سامگری کا بنایا جا سکے نمبر پانچ اوکٹوپس کیا آپ نے کبھی کسی عجیب جانور کو کسی کی کھانے کی تھالی میں اپنی جان کی بھیق مانگتے دیکھا ہے یہ کسی ہورر فلم کا سین لگتا ہے پر اگر آپ دکشن کوریا میں ہیں تو یہ ایک عام کھانا ہے وشواس کرنا مشکل ہے دکشن کوریائی اسے اتنا پسند کرتے ہیں کہ اسے ناشتے کے ساتھ ساتھ بھوجن کے روپ میں بھی شامل کیا جاتا ہے نمبر چھے فرائیڈ لوکسٹ یدی آپ میکسکن ریسٹورنٹ میں ہیں اور کوئی سنیک اون آرڈر کرنے کا نرنے لیتے ہیں تو سنشچت کریں کہ آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے دوبارہ جانچ لیں کہیں وہ ٹڈڈے تو نہیں ہے جی ہاں ٹڈڈے میکسکن شہر اوکساکا میں ایک پرانا سنیک اینڈ ٹیکو فیلنگ ہے فرائیڈ لوکسٹ کو عام طور پر مرچ اور نمک میں بھگو کر کھایا جاتا ہے ان ٹڈڈوں کی بڑی ٹوکریان ستھانیے بازاروں میں پائی جا سکتی ہیں جہاں ستھانیے لوگ انہیں پیروں والا پاپکورن کہتے ہیں نمبر ساتھ سنیک وائن دکشن پوروی ایشیائی دیش ویٹنام ایک الگ طرح کی شراب کے لیے بھی کافی لوگ پریے ہیں اس شراب کو سانپوں سے تیار کیا جاتا ہے اور اسے سنیک وائن کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کی چاول کی شراب ہوتی ہے جسے زہریلے سانپوں کے ساتھ بوتل بند کیا جاتا ہے سانپ کے خون کے کارن اس شراب کو ایک اچھا گلابی جیسا رنگ ملتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ اسے پینے سے کافی عوشدیہ فائدے ملتے ہیں اسے تیار کرنے کے لیے سانپ کو چاول کی شراب میں مہینوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کا زہر پوری طرح سے اس شراب میں گھل جائے شراب میں موجود ایتھنول وش کو بے اثر کر دیتا ہے اور اسی کارن اسے پینا خطرناک نہیں ہوتا یہ ایک پرکار کی مچھلی ہوتی ہے جسے کچھ اس طرح پکایا جاتا ہے کہ سرف کرنے کے دوران بھی مچھلی زندہ ہی رہے دراصل مچھلی کو زندہ رکھنے کے پیچھے ایک خاص اددیش یہ ہوتا ہے اس سے کسٹمر کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مچھلی بلکل فریش ہے چائنہ میں پتھروں کو فرائی کر کھایا جاتا ہے اس سنیک کا نام ہے سوو ڈیو اس ڈش میں ندی کنارے پڑے چکنے پتھروں کو لہسن مرچ اور انہ مسالوں کے ساتھ فرائی کیا جاتا ہے پر آپ کو پتھر نہیں کھانے پڑتے بلکہ انہیں چوس کر ان کا سواد لینا ہوتا ہے ایک طرح کا سوپ کافی پسند کیا جاتا ہے جسے پکشی کے گھونسلے سے بنایا جاتا ہے آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ پتھوں اور ٹہنیوں سے بنے گھونسلے کو کوئی کیسے کھا سکتا ہے مگر یہ کوئی عام گھونسلہ نہیں ہوتا یہ سوپ 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 لیٹ پکشی کے گھونسلے سے بنایا جاتا ہے اور اس پکوان کو کیویر آف دے ایسٹ کہا جاتا ہے سوپ لیٹ پکشی مکھیتہ لار سے اپنے گھونسلے بناتے ہیں اس پکشی کی لار میں کچھ ایسے انوکھے تتو موجود ہوتے ہیں جو گھونسلے کو ربڑ جیسی بناوٹ دیتے ہیں اور اسے مانو دوارہ اپبھوک کیے جانے والے سب سے مہنگے پشو اتپادوں میں سے ایک بناتے ہیں اب یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا دھنیواد